اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں چلڈن ہسپتال میں ڈاکٹرز اور نرسز پر تھانہ نصیرہ بعد میں مقدمہ درش کر لیا گیا چلڈن ہسپتال کے ڈاکٹرز عملے نے فیروزپور روڈ پر احتجاج ختم کر دیا ہے چلڈن ہسپتال کے ڈاکٹرز عملے کا تین گھنٹے سے جاری احتجاج ختم ہو چکا ہے سب سے بند فیروزپور روڈ ٹریفک کے لیے کھول دی گئی ہے سینئر ہلڈ ریپورٹرز عائی چوہدری وہاں پر موجود ہیں عزائز صاحب کیا سورتحال دیکھ رہے ہیں مذاکرات کس دک پہنچے ہیں چلڈن ہسپتال میں ایک زیر علاج بچے کی علاقت پر اس کے لوہکین ہیں جو کہ بتایا جاتا ہے کہ ان کا تعلق پولیس سے تھا انہوں نے ڈیوٹی پر موجود جو ہے وہ ڈاکٹر فہد اور اس کے ساتھ ساتھ نرسز اور عملے پر جو ہے وہ تشدد کیا ڈاکٹر کو جو ہے وہ بترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا اس کے کمرے میں اور یہ میڈیکل وارڈ میں جو ہے وہ انڈور میں یہ واقعہ پیش آیا جس کے خلاف ڈاکٹر نرسز اور پیرامیڈکس نے جو ہے وہ احتجاج شروع کر دیا فیروزپور روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا اور یہ مطالبہ کیا گیا کہ جو زمداران ہیں ان کے خلاف سخترین کاروائی عمر میں لائی جائے تین گھنٹے تک جو ہے وہ فیروزپور روڈ جو ہے وہ ڈاکٹرز اور عملے کی احتجاج کی وجہ سے نہ صرف ٹریفک کے لیے بند رہی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ چلڈن ہسپتال کے انڈور اور آؤڈور بلوک میں بھی علاج معالجہ اس ہے تجاج کی وجہ سے ڈاکٹرز کے اور جو طبیعی عملہ ہے نرسز ہیں ان کے کام چھوڑنے کی وجہ سے جو ہے وہ تاتل سے دوچار رہا اس جو ہے وہ صورتحال پر ہسپتال کی انضامیہ کی جانب سے درخواست دی گئی تھی کہ جو ملوث ملزمان ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے جس پر تھانہ نصیرہ بار پولیس جو ہے اس نے مقدمہ درج کر لیا اور اس مقدمے کے اندراج کے بعد ڈاکٹرز اور طبیعی عملے کی جانب سے جو ہے وہ اپنا احتجاج جو ہے وہ آہ فیل وقت جو ہے وہ ختم کر دیا گیا تین گھنٹے تک جو ہے وہ اس احتجاج کی وجہ سے فیروزپور روڈ پر جو ہے وہ ٹریفک جو ہے وہ چینٹر ہسپتال کے سامنے جو ہے وہ بند رہی اور اس کی وجہ سے شہریوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اور ٹریفک کا نظام جو ہے وہ فیروزپور روڈ پر کلمہ چوک سے جو ہے وہ دوائیڈ ملتان چونگی اور سوری ہے یہ جو ہے وہ دوائیڈ چونگی ہے مرسدو بند رکھنے کی وجہ سے شہری جو ہے وہ شدید پریشانی سے دو چار رہی ہے بہت شکریہ ظاہر چوازو سینئر ہیلتھ ریپورٹر ہمارے تمام تر صورتحال سے اپ ڈیٹ کرے آگے بڑھتے وہ کو بتائیں کہ اپریل کی مہانہ فیول ایجسمنٹ پر سمات نیپرا نے بجلی ایک روپے ساٹھ پیسے فی جونٹ مہنگی کرنے کی اصولی منظوری دے دی بجلی سارفین کو آئندہ ماہ کے بلو میں اضافی ادائیگیاں کرنا ہوگی اضافے کا اطلاق لائف لائن کے ایلیکٹرک سارفین پر نہیں ہوگا نیپرا تھوارٹی تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کرے گی شاہی ندیم سپرا ہمارے ساتھ ہیں جیٹیلز بتائیں گے جی شاہی سپرا جی بلکل وفاقی حکومت کی جانب سے بجلی کی قیمتوں میں ایک دفعہ پھر اضافے کا فیصلہ کیا گیا ہے سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کی جانب سے نیپرا کو درخواست دی گئی کہ ماہ اپریل میں جو بجلی کی جنریشن کی گئی اور لیسکوس میں دیگر ڈسٹیبیشن کمپنیز نے جو اس پر بلنگ کی تو اس میں ایک رپیہ ساٹھ پیسے فی یونٹ کے حساب سے اضافی وصولی کی جانی ہے اس لیے اس کی منظوری دی جائے تاکہ آئندہ ماہ جو بلنگ سائیکل ہے اس میں سارفین سے وصول کیا جائے تو نیپرا نے سماعت کے بعد اس بات کی منظوری دی ہے کہ ماہ اپریل میں فیول پرائس اڈجسٹنگ میٹ کی مد میں ایک رپیہ ساٹھ پیسے فی یونٹ کے حساب سے اضافی وصولیاں کی جائیں گی ذرائع کی جانوی سے یہ بتایا گیا ہے کہ ماہ اپریل میں جو سارفین بجلی استعمال کر چکے ہیں اور انہی یونٹ کی بنیاد پر اپنے بلوں کی ادائیگی بھی کر چکے ہیں اس کے باوجود یہ انہی یونٹ کی بنیاد پر ایک رپیہ ساٹھ پیسے فی یونٹ کے حساب سے جو ماہ جون بارہ تاریخ سے بلنگ سائیکل کا آغاز ہوگا اس میں دوبارہ اس کے ایڈیشن کیا جائے گا اور اس کے ساتھ دیگر جو ٹیکسیز ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے تو بازابطہ طور پر اس کی منظوری دی گئی ہے اور لیسکو سمیت دیگر ڈسٹیبیشن کمپنیز کو آئندہ چاند روز میں یہ نوٹیفکیشن بجوا کر حدہ یاد جاری کی جائیں گی کہ ماہ جون کی جو بلنگ ہو گئی اس میں فیول پرائس ایڈجسمنٹ کی بنیاد پر ماہ اپریل کے یونٹ پر ایک رپیہ ساٹھ پیسے فی یونٹ کے حساب سے اضافی وصول کیے جائیں شہر میں ہلکی بارش کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے شہر کے مختلف علاقوں میں بارش ہونے سے گرمی کا زور توڑ گیا ہے موسم انتہائی خوشکوار ہو چکا ہے شہر کا درجہ ہرارت اس وقت تیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے شہر میں ہلکی بارش کا سلسلہ باقیدہ طور پر شروع ہو چکا ہے فریہ بطول ہمارے ساتھ موجود ہیں فریہ آگاہ کیجئے گا کیا صورت احال ہے کن کن علاقوں میں بارش ہو رہی ہے آجی بلکل شہر میں جو ہے وہ ہلکی بندہ باندی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے صبح اسی شہر میں جو ہے وہ تیز سنڈی ہوائیں چل رہی تھے شہر کا موسم جو ہے وہ کافی زیادہ خوشکوار تھا اور آپ جو ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ بارہ بجی سے جو ہے وہ ہلکی بندہ باندی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا شہر کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ بارش ہونا سٹارٹ ہو گیا جس میں مسلم ٹاؤن، وادر روڈ، اقبال ٹاؤن، مار روڈ، ڈیویس روڈ اور اس طرح بیشتر علاقے ہیں جہاں پہ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے اور جس نے شہر کے موسم کو جو ہے وہ کافی خوشکوار بنا دیا ہے شہر بھر میں انیس کلومیٹر فی گھنٹا کے رفتار سے ہوائیں بھی چل رہی ہیں جو شہر کے موسم کو کافی زیادہ خوشکوار بنا رہی ہیں گرمی کا زور جو ہے وہ بالکل ٹوٹ گیا ہے اور شہری جو ہے وہ موسم کو خوب انجوائے کر رہے ہیں جب ہم آ رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ شہری جو ہے وہ گرم چائے گرم پراتھے کھا کے جو ہے وہ شہر کے موسم سے کافی زیادہ لطف اندوز ہو رہے تھے محکمہ موسمیات کے مطابق یہ پہلے پیڈکشن کی گئی تھی کہ آج کے روز تقریبا بارش کے ستر فیصد امکانات ہے اور ابھی سے جو ہے وہ ہلکی ہلکی بارش کا جو وہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا جو مجودہ درجہ حرارت ہے وہ اکیس ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا جا رہا ہے لیکن بارش ہونے کی وجہ سے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ تیز تھنڈی ہوایاں چلنے سے جو یہ اکیس ڈگری سینٹی گریٹ ہے یہ اٹھارا ڈگری سینٹی گریٹ فیل کیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ جو ہوا میں نمی کا تناسب ہے وہ پینسٹ فیصد ریکارڈ کیا جا رہا ہے روہ ہفتے ہم نے دیکھا کہ شہر میں ائر کوالیٹی انڈیکس کی شرعہ بھی کافی زیادہ تھی لیکن موسم جیسا ہی بدلہ کالے سنہرے بادلوں کا آسمان پر بسے رہا ہوا تو ائر کوالیٹی انڈیکس بھی جو ہے وہ نیچے گر گیا دو سو سے تجاوز کرنے والا ائر کوالیٹی انڈیکس جو ہے وہ ایک سو بارہ تک آہا پہنچا ہے میکمہ موسمیات کے مطابقہ شہر کا کم سے کم درجہ جو ہے بیس رہے گا اور دن بھر جو ہے وہ شہری اسی طرح موسم کو انجوائے کریں گے ابھی تو شہری جو ہے کچھ آفیسز میں ہوں گے لیکن جیسے ہی آفیس ختم ہوگا تو شہری جو ہے وہ فیملیس کے ساتھ جو ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ باہر بھی جائیں گے پارکس کا بھی رکھ کریں گے اور اس میں کے جو آخری دن ہے اس کو خوب انجوائے کریں گے یوزیلی یہ گرمی کا دن ہوتا ہے لیکن بارش نے جو ہے وہ گرمی کے موسم میں بھی شہریوں کو ایک دفعہ سردی کی یاد کروا دی ہے جی نو مئے کے واقعات میں ملوث خاوتین کی تفصیل کا معاملہ ہائی کورٹ کا افریقین کو نوٹس چھ جون تک جواب طلب کر لیا مزید اب دیر چانیں گے ملک شرف ہمارے ساتھ ہیں جی ملک شرف لاہور ہائی کورٹ کی جیسے سے یہ شباز علی ویزی کی اطلاعات میں پکیئے کی سینیڈر کی جانوں سے دیر کی یہ درخواستہ سمات ہوئی ہے جس میں اطلاعات نے پنجاب اور حومت کو آئی ٹی پنجاب اس میں دیگر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے چھ جون کو اس کا جواب طلب کیا ہے جب اس کی سمات کا آغاز ہوا تو درخواست گزار کا موقع یہ تھا کہ نو مئے کے واقعات میں بہت سے خواتین نے احتجاج بھی کیا ملک شرف بہت شکریہ آپ کا الڈی اے کے شعبہ ٹاؤن پلیننگ زون ٹو میں غیر قانونی تعمیرات کا معاملہ چیف ٹاؤن پلینر الڈی اے نے انٹی کرپشن کے موقع کی تائد کر دی آپ کو بتائیں کہ غیر قانونی تعمیرات میں ملوث اپنے افضلان کے خلاف تعدیبی کاربائی کے لیے لکھ کر دے دیا ہمارے ساتھ دورے نایاب ہیں تفصیلات بتائیں گے جی دورے نایاب جی بلکل انٹی کرپشن نے لاہور شہر کے زون ٹو جو کہ الڈی اے کا ٹاؤن پلیننگ زون ٹو ہے اس کی جو ایریا میں فورٹی نائن عمارتوں پر نوٹس لیا تھا اور فورٹی نائن عمارتوں کا جو کہ غیر قانونی تھی اور نقشی اور قوائد کے برخلاف بنائی گئی تھی اس پہ نوٹس جاری کرتے ہوئے الڈی اے حکام سے اس کا پورا ریکارڈ طلب کیا تھا جس میں گلشن راوی اقبال ٹاؤن ملتان روڈ کے علاقے شامل ہیں الڈی اے حکام اس پہ کوئی جواب تو نہ دے سکے اور اب تک پروپر ریکارڈ نہ فرام کیا گیا لیکن اس میں یہ بڑی پیشرفت ہوئی ہے کہ چیف ٹاؤن پلینر الڈی اے جو کہ شکیلن جو منحاس ہیں انہوں نے انہی افسران کے خلاف تعدیبی کاروائی کا لکھ دیا ہے جس پہ انٹی کرپشن نے کیسز کھولے تھے اور اس پہ کوسٹن ریس کیا تھا کہ یہ افسران جو ہیں مبینہ طور پہ غیر قرونی تعمیرات کے خلاف اس میں ایکشن میں ملوث ہیں اور اب اس طرح سے چیف ٹاؤن پلینر کا ایڈمیسٹریشن کو لکھ کے دینے سے انٹی کرپشن کے موقف کی جو ہے وہ تائید ہو گئی ہے اس پہ چیف ٹاؤن پلینر نے جو نوٹ ایڈمیسٹریشن کو لکھا ہے ریگلر انکوائری کے لیے اس پہ سلمان محفوظ ہیں جو سابق ڈیریکٹر تھے ڈیپٹی ڈیریکٹر طیب ہیں انہیت علی ہیں اسسٹنڈ ڈیریکٹر اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف انکوائری کی جائے چیف ٹاؤن پلینر نے یہ بھی تحریر کیا ہے کہ انہوں نے خود وزٹ کیا موقع پہ اور تمام عمارتوں میں ایڈریکلٹریز پائی گئی ہیں جس پہ اب ان کے خلاف کاروائی بنتے ہیں اب ایڈمیسٹریشن اس کو کتنا لمبا کھیشتی ہے ان کے خلاف انکوائری کرتی ہے نہیں کرتی اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن پہلی دفعہ یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ال ڈی او حکام اور انٹی کرپشن افسران کے خلاف انکوائری میں سیم پیچ پہ کھڑے ہو گئے ہیں اور اس حوان کے موقع کی واضح اتائید کرتی ہے بہت شکریہ دورے نیاب ناکس ڈیوٹی اور ٹریفک انتظامات پر انوکھی سزا اس پی ٹریفک ٹیس آدھا ڈیویشن میں وارڈنز کی ڈیوٹی نو گھنٹے کر دی ہے اس پی آسف صدیق نے ایونک شفٹ کی ڈیوٹی نو گھنٹے کر دی آبی چودری سے تفصیلات جانے گے آبی چودری اپ ڈیوٹی کے جوے گا بہت شکریہ آبی چودری نیو سٹوڈیو سر پر وقت اتنا ہے